تو اس سے تو لگتا ہے کہ سپیڈ کا ہے کیونکہ سڑک تو بہت چوڑی تھی تو یہ ہماری جو چالیس سیٹر یا بڑی بسیں ہیں یہ بالکل ٹوٹلی بند کر دینی چاہیے یہاں بیس پندرہ بیس سے سیٹر سے زیادہ گاڑی نہیں ہونے چاہیے کیونکہ سڑک کا سوال نہیں ہے سڑک سوال ہے کہ زگزگ ایک زگ ختم ہوتا نہیں دوسرا آتا دوسرا آتا نہیں تیسرا شروع ہو جاتا تو وہ مینوئرنگ کرنا بڑی بس کے لیے بڑا مشکل ہوتا بس فلور پہی ہے نو ہاں ہی ہے بس فلور پہی ہے نو ہاں 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 بس فلور پہی ہے نو زیادہ نو سوال موسیقا موسیقی 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 تو کوشمری ہندوز مسئلہ سکھ 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 میکشمری اور ہمارے جمعوں کا محتمل ہے ہمارے پر انکرشتوں کے درات جو سکھ 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 باشد مجاور کھ چلوب اگرہ ہاں کھشمری موسیقی 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 تارٹی نائن فورٹی نائن فورٹی کے فورٹی ٹو کے قریب جانے چلی گی کچھ سٹیٹ کے تھے کچھ سٹیٹ کے باہر تھے ابھی میں اندر ملا لوگ یو پی کے تھے بیہار کے تھے چھتیس گڑ کے تھے جو کے الگ الگ جگہ پہ کام کرتے تھے جن سے میں ملا دی جن میں بچے بھی ہیں اور ادھیک تر یہ دیکھنے میں ملا ہے جو بچے ہیں وہ سب بچ گئے یہ ایک اچھی بات ہے آج میں جہاں یہ گھٹنا ہوئی ہے حادثہ وہاں بھی گیا تھا اور جب پولیس ویلیس سے پوچھا میں نے اندر پیشنٹ سے پوچھا تو ادھیک تر ان میں سوئے ہوئے تھے کچھ چھوٹے بچوں ان کو تو معلوم نہیں تھا میں جاننا چاہتا تھا ایک دو چیزیں لیکن وہ جان نہیں پایا کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم مزدور لوگ ہیں تو ہم تو سو گئے تھے میں پتا ہی نہیں چلا جب ایکسیڈنٹ ہوا اس کے بعد ہمیں پتا چلا ہم گئے گر رہے ہیں لیکن پولیس نے مجھے جو بتایا اور جگہ جو دیکھی تو اس سے تو لگتا ہے کہ سپیڈ کا ہے کیونکہ سڑک تو بہت چوڑی تھی تو یہ ہماری جو چالیس سیٹر یا بڑی بسیں ہیں یہ بلکل ٹوٹلی بند کر دینی چاہیے یہاں بیس پندرہ بیس سے سیٹر سے زیادہ گاڑی نہیں ہونے چاہیں کیونکہ سڑک کا سوال نہیں ہے سڑک سوال ہے کہ زگ زگ ایک زگ ختم ہوتا نہیں دوسرا آتا دوسرا آتا نہیں تیسرا شروع ہو جاتا تو وہ منوئرنگ کرنا بڑی بس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے یا تو پھر پانچ کلومیٹر کی سپیڈ سے چلنا ہے تیز تو چلے گا بیس تیس چالیس پچاس تو چلے گا ہے تو اس میں جلدی جلدی موڑنا بڑی گاڑی کے لیے مشکل ہے تو ایک تو چھوٹی گاڑی کا استعمال کرنا ضروری ہے دوسرا سپیڈ کا دیکھنا کیونکہ اس گاڑی کی سپیڈ بھی بہت ہے تو اس کو بھی روکنا اس کے لیے ٹریفک پولیس کا ہونا بڑی سنخیہ میں بہت ضروری ہے تیسرا موبائلز وغیرہ کو ٹوٹلی ڈرائیور کے لیے آٹ اف ریچ کر دینا چاہیے چوتھا جو بھی ڈرائیور ہو چاہے وہ پرائیویٹ ہو ٹیکسی چلاتا ہو سرکاری چلاتا ہو ان کی پراپر ٹریننگ ہل ایریاز میں ہل تہرین میں سال کی ہونی چاہیے اس طرح سے اگر چھوٹی بڑی ہو یہ تو آج بڑی گاڑی کا حادثہ ہوا لیکن چھوٹی گاڑیوں کا آٹھ دس سیٹ کا تو ہر ہفتے ہوتا ہے تو وہاں تو آپ کہیں گے کیا بڑی سیٹ نہیں تھی چھوٹی تھی لیکن وہ چھوٹی کا اس قارن سے ہوتا ہے کہ آج لون جلدی مل جاتا ہے گاڑی کے لیے تو جتنے بھی آنمپلائیڈ بیچارے ہمارے یوتھ ہیں وہ اپنے روزگار کے لیے گاڑی لیتے ہیں اور کبھی شکل دیکھی نہیں ہوتی ہے آہ ڈرائیونگ کی اور دوسرے دن ڈرائیو کر دیتے ہیں تو گاڑی کے لیے جو لون لے چلانے کے لیے ٹیکسی کے طور پر چاہے وہ پانچ سیٹر ہو دس سیٹر ہو اس کو انواری ہونا چاہے ہنڈب پرسنٹ اس کے لیے چک ہونا چاہے اور تب ہی پاس ہونا چاہے کہ اس نے ٹریننگ پورے رولر ایریاز میں چناب ویلی میں ایک سال کی کی اگر ان تمام تین چار چیزوں پر ہم روک تھام لگائیں گے تو جو ہزاروں جانے جاتی ہیں تقریبا پانچ چھ سو جانے تو چناب ویلی کی ہر سال جاتی ہے اور پچھلے کچھ دشکوں میں تو پچھلے دس ہزار بیس ہزار جانیں گے پچھلے ہاں ستر ہزار پوچھے ستر ہزار اگر ہے تو وہ تو بہت ہی بھیانک ہے میں نے سوچتا ستر ہزار ہو لیکن دس گیارہ ہزار بھی ہوں کچھ سالوں میں تو یہ تو بھاگ اور پچھلے مارس سے ہم نے دیکھا کہ بیس سال کے تیس سال کے سب جوان دس پانچ گئے چھے گئے تو ان تمام چیزوں کے لیے ملٹی پرانگ سٹرجی لینے ہوگی ایک چیز سے نہیں ہوگا چھوٹی اور بڑی گاڑیوں حضرت کا حمیشہ سرکار ہمیشہ کیوں ناکام رہتی اس طرح کے ہاتھ سے رکنے سے کیونکہ ایک وارڈینیٹڈ افرٹ نہیں ہے اور کسی نے سیریس بھی نہیں لیا ہو گیا شور گیا کسی سے سو ایک لاکھ روپے آ دیا پچاس ہزار جان شور گیا اس کے لیے ایک وارڈینیٹڈ افرٹ کی ضرورت ہے اس کے لیے سب سے پہلے تو بہت زیادہ سنکھیا میں چناب ویلے میں اور پہڑی علاقہ لیکن چناب ویلے کا میں اس لیے چرچہ کرتا ہوں کہ سٹیٹ کے نائنٹی فائیو پرسنٹ ایکسیڈنٹ تو فیٹل ایکسیڈنٹ تو یہی ہوتا ہے نائنٹی فائیو پرسنٹ اف ناٹ ہنڈا پرسنٹ تو اس میں بڑی سنکھیا میں ٹریفک پولیس کی ضرورت ٹریفک پولیس کو دو چیزیں چیک کرنی کیونکہ یہ بھی اور لیوڑی تھی تھرٹی ایٹ سیٹر تھی لیکن پس میں فیفٹی سکس پیسنجر تو ٹریفک پولیس کو جو ہدایت ہوگی کہ اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہوا اور اس میں ایک آدمی بھی پایا گیا زیادہ تو اس کے لیے ٹریفک پولیس ریسپونسبل ہوگی اور دوسرا وہ سپیڈ بھی چکر ہے تو یہ ہو گیا ٹریفک پولیس کا کام پھر چھوٹی سائز کی گاڑیا سرکار کی طرف اور تیسرا جو چھوٹی اور بڑی کے سب سے ضروری ہے کہ جو بھی ٹیکسی لے لون لے تو اس کے لیے ایک سال کی ٹریننگ ڈرائیونگ سرنگر اور جمعوں میں نہیں جناب ویلی کے پاڑوں میں اس کی ٹریننگ ہونی چاہیے اور چوتھی بات میں کہوں گا ہمارے کئی نوجوان سرنگر میں رہتے ہیں وہ گاڑی لیتے ہیں وہیں سیکھتے ہیں لیکن جمعوں اور سرنگر میں سیکھتے ہیں کبھی کبھی وہ گلتی کرتے ہیں فیملی کو لے کر اسی گاڑی میں خود چلا کے سیلف ڈرائیو کر کے آتے ہیں لیکن موڑ تو کبھی دیکھا نہیں ہوتا زگ تو کبھی دیکھا نہیں ہوتا تو پھر وہ فز جاتے ہیں پھر وہ چناب کا رکھ کر دیتے ہیں تو یہ ملٹی میں چناب ویلی کی اس لئے بات کروں میں ایک زلی کی بات دیں گا یہ تو بڑی درباگی کی بات ہے ہسپیٹرلز تو ہم نے میں نے چیپ انسٹر ہو کر میرے خیال میں کسی جتنے ستر سال ہسپیٹرل نہیں بنائے تھے میں نے اتنے دھائی سال میں پوری سٹیٹ میں جم کشمیر بنائے ٹراما سینٹر ہسپیٹرل سپر سپیشلیٹیز لیکن بدکسمتی سے ہیں اس کے میرے بعد چاہے آج کی ایڈمیسٹریشن ہو یہ اس سے پہلی کی ایڈمیسٹریشن ہو سترہ سال سے ہیلتھ اگرابمنٹ ٹوٹلی نکلیکٹڈ ہے ڈاکٹرز نہیں ہیں اور کوئی میں جھے ایک سوا سال سے میں پورا سٹیٹ چھان مارا ہوں گھوم کر کے دو ہی شکایتیں آتی ہیں ہسپیٹرل آپ نے دیا تھا آج ساپ تب تو ڈاکٹر تھے اب سترہ سال ہوگے وہ ڈاکٹر کہاں اڑ گئے حالانکہ ڈاکٹر اس کے بعد تین گنا چار گنا زیادہ بڑھائے اور میں نے ہی بڑھائے از یونی ہیلتھ ہیلتھ مینسٹر پورے ہندوستان کی کیونکہ نگلیکٹڈ ہے ایڈوکیشن سیکٹر اور ہیلتھ سیکٹر ٹوٹلی نگلیکٹڈ ہے کوئی نہیں دیکھتا ہے کہ کالجز میں سکولز میں ٹیچر ہیں کہ نہیں کوئی نہیں دیکھتا ہے کہ سب جتنا سینکشن سٹنٹھ ہے اتنا کم سے کم دو پانچ پرسن دس پرسن کم ہوتا ہے لیکن نائنٹی پرسن بلکہ نائنٹی پرسن اس وقت ہسپتالوں میں کم ہی ہے وہ کہاں ڈمپ کر دی ہے مجھے نہیں معلوم